موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدو نستعینو نستغفرو ونعوذ باللہ من شر انفسنا من سیاتی عمالنا مید اللہ فلا مزل اللہ اوم جل فلا حادی اللہ اشہدن لا الہ الا اللہ وشہدن ان محمدن عبد الرسول اما بعد فین خیر حدیث کتاب اللہ خیر حدیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشہرموری محدثاتوها کلو موزتن بیدہ کلو بیدہ تنزالہ کلو دعفن نار فعصب اللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیبہ من سنت فلیس منی حمد سنا تذبیع و تعریف و ذات اغدس کے لئے عالمین کا رب ہے خدا خدو سکتا ہے جس ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کے دعائیش میں کوئی شکایت نہیں اس کی ذات ست و نسان سے پاک ہے جدل اللہ کا ذکر کرتے زندہ ایتے ہیں اور جدل اللہ کی ذکر سے ممورتے مردہ ہو جاتے ہیں سروع زیبہ فعصب ذات بھی ہمتہ کے لئے حکم رائے کبھی باقی تمہم پتانے آزری تیرے عزمتوں کی مخاہ پر تیرے احمتوں کی نشان پر میں دل فیدہ میری جان فیدہ تیری شان جل جلال لہو بنا دے مجھ کو تیرے سے بنا نہیں تیرے احمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں دو سلام میں بے تو ہی کتاب حکمت کے مالک پر او آمنا کلل عبداللہ کلال شفیل امم او صاحب جدو الکرم سیدنا محمد مصطفی احمد مصدبا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیجے تونے محمد صفاتم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہے آپ کا نام میرے لئے انوانی حیات ہے آپ کا ذکر عبادت کسا کچھ نہیں اے زینگرامی نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی اس ملت غیر ماں اور بہنوں یہ اللہ کرم ہے کہ آج میں اور آپ آج اس جی ایس میں جمع ہیں اللہ اس حصول کی بات کو سننے کے لئے اور نبکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوی نظام زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لئے میرے اور آپ کا یہاں پر جوہ ہونا اس بات کی دریئے کہ اللہ اکتا ہو تنہا ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی خوخ میں اس کی اختیارت میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل سکتا میرا اور آپ کا یہاں پر جوہ ہونا اس بات کی دریئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندس کا خصول ہے آپ پہ اللہ نے کتاب امت شریعت نبوت کو ختم کر دیا خیامت تک نہ نئی کوئی کتاب آئے گی نہ نئی کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی نئی نبوت آئے گی نہ نئی کوئی امت آئے گی جو کچھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پہنچا دیئے یہ فرخان قرآن مجید اور آپ کی سنت رقیبہ من سنت فلیسم من یہ الفاظ میری آپ کی سنت کے لئے کافی ہے تمہیں عزید و ساتھیوں اب شاید کہ پندر دن بہت سوات باقی ہوئے رحمت برکت انعیت لے کر آنے والا مہنہ جس کا رمضان مبارک کہتے ہیں بہت سی بزاروں کو سجائے جا رہا ہے رنگ رونک کیا جا رہا ہے ہوتلوں کے سامنے بلے بلے سین بوس چسپا کیا جا رہے ہیں اور جہے بہت ساتھی لوگوں میں جستجو ہے کہ یہ جو مہنہ آ رہا ہے ہم اس مہنے میں جم کے قبال لیں گے پھر آئندہ سال ہم جم کے عبادت کریں گے تو یہ مہنہ مجھے اور آپ کو جہرم کیا باک سے نکالنے کیلئے ہیں جنت کی وعدوں کے طرف لگ جانے کیلئے ہیں میں اور آپ اس مہنے کا استقبال کیسے کر رہے ہیں آج استقبال کے نام پہ چھوٹی سے چھوٹی تقریب ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے کوئی بچے کا جنم دین ہوتا ہے کسی کا ولیمہ ہوتا ہے کسی شادی ہوتی ہے کوئی حقیقہ کرتا ہے تو برحال ہم ایک پر نہ بیچ دن پہلے اس کی پروگرام ہی تیار کرتے تھے اس کی پلاننگ تیار کرتے کہ کٹ کتوں کو دیا جاگا شادی کھانا کون سا سلک کریں گے کتنے لوگ کو دعوت دیں گے یہ پلاننگ کرتے ہیں لیکن جو مہنہ مجھے اور آپ کو جہرم کی آگ سوچا نہیں گلے اس کے لئے پلاننگ کیا ہے میرے آپ کی اس کے لئے پروگرام ہی کیا ہے بے شک رمضان آج چلے گا اور آپ کی میری زندگی میں شاید کہ دس پڑتے بھی آئے ہوگا بیس پڑتے بھی آئے ہوگا تیس پڑتے بھی آئے ہوگا چالیس پڑتے بھی آئے ہوگا لیکن اس رمضان سے میں کیا پایا کیا پایا اللہ کہتا لا لکم تتخون لا لکم تتخون تم میں تقوہ پیدا ہو تقوہ کیسے پیدا ہوگا اب تقوہ کوئی ہوتل پر میں لا لکھ چیز کا نام نہیں تقوہ کوئی بدعوں میں لا لکھ چیز کا نام نہیں تقوہ کیسے پیدا ہوگا کیسے پیدا ہوگا تو میں عزید و ساتھی ہوں اللہ سبحانہ تعالی تقوی کے عمال تقوی کے عدا تقوی کا انداز موسم کے ذریعے سے بیان کر دی ایک مرد بھی عمر بن خطاب صاحب اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے پھوچھتے کہ عمر عمر تقوہ کیا ہے تو عمر بن خطاب کہتے تم کبھی کانٹو پر ہی چھون کے پکڑنڈی والے راستے سے گدر رہے جو دون طرف کانٹیاں لگے ہوئے صاحب اکران لگے ہوئے بہت کئی مرتب ہوئے تو اس میں میں اپنے دامن اور آنچہ سمیٹھ لیتا ہوں ایسے بچا کے نکل جاتا ہوں کہ ایک خوش مجھے لگے نہیں تقوی اس چیز کا نام ہمارے روح پہ خوشنے لگے تو میں عزید و ساتھی ہوں جو مہنا مجھے آپ کو جنت کی وعدی طرف لگ جانے کے لیے میرا آپ کا اس کیلئے استقبال کیا ہے میرے عزید و ساتھی ہوں آپ روزے کی حالت میں ہیں ایک آدمی اپنے گھر میں کسی مسجد میں وضو خانے کے لیے پہنچا وضو کر لیا لام میں لام میں پیر مار کر اوپر مزید پر کسریوں پر چڑھ رہا ہے لوگ افتار کھول رہے ہیں لوگ افتار کھول رہے ہیں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ایک پیر پہ بیٹھے ہوئے خلی لوگ کو مانڈی پیٹھا پھر پہلا کے بٹھنے کی جگہ نہیں سب لوگ روزہ کھول رہے ہیں ایک آدمی کے لیے تھوڑا سا درکار ہو گیا کچھ لمحے بڑھ گئے اس کے لیے آئے آئے تک وہ آدمی لمحے لیے پیر مار کر اس منزل کے لیے جو لوگ بیٹھ گرفتہ کر رہے ہیں اچھانک جیسے ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے انگور سیپ موس کھجور اس کے دو ہاتھ پر ایک دیتے ہیں اچھانک یہ ہمدردی یہ لیلہیت یہ محبت کیسے بڑھ ہو گئے آپ پہ کیسے بڑھ ہو گئی جبکہ آپ رمضان کے علاوہ کسی شادی ہو جاتے ہیں تو دوستوں کہتے ہیں میرے بھائی پہلے جا کے ٹیبل بکلو لوگ آپ ہوتے ہیں آخری آخری بکھانے کے آتے ہیں آپ نے پہل دستہ ہونا کرسیاں پلٹھا دو لوگ تو آگے بڑھو یہ کالٹی آپ کے مزاز پر بسی ہوئی ہے یہ انداز رز بز گئے آپ کے مزاز پر اب یہاں پر جبکہ آپ صبح سے بھوکے ہیں جو ترتیب محمد ساسم نے بنائی تھی سہر سے پہلے عشاء مغرب کی اعزان تک سہر سے پہلے مغرب کی اعزان تک آپ بھوکے ہیں آپ کی حلق کینچے نیوائے نہیں ہوتا آپ بھوکے ہیں دوسرے بھوکا خیال کریں یہ محبت کہاں سے آئے آپ یہ رمضان مجھے آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے مجھے آپ کو تربیہ دے رہا ہے جیسے آج آپ نے موکہ نیوالہ سامنے لگے پیش کر دیے ایسے تمہیں غیر رمضان میں کرنا ہے ایسے تمہیں غیر رمضان میں کرنا میں جانتا ہوں تم بھی بھوکے ہیں اور وہ بھی بھوکا ہے یہ بھوک یہ پیاس تمہیں راستہ دکھاتی ہے ہمدردی کا محبت کا خلوص کا میں ایسی دوسراتی ہوں بزاو ہم دیکھتے ہیں آپ کے حدیث کی بٹیاں لگی ہوئی ہیں بڑے سینڈ بورڈ سے ویلکم ٹو در رمضان بڑی بڑی ہر ہوتل کے پاس ابھی سے بٹیاں مناشو ہوگے میں ایتر ہم دیکھ رہا تھا فلاں ہوتل فلاں ہوتل فلاں ہوتل کے پاس ہیس کی بٹیاں آپ کے پاس بھی اپنے ڈبے ڈبالیاں ہم نے ایک بچے کی جو ہے کئے دن تک جو ہے ٹی وی پہ اس کا آئیڈ آتا ہے اسی ایریے کے اندر اسی ایریے میں اسی ایریے میں کوئی حریض بیشنے والے ہیں میں دو ساتھ ہوں کیا رمضان حریض کھانے کا نام ہے افتاری کھانے کا نام ہے کیا خوران سوا پارا دیڑ پارا دو پارے تین پارے پانچ پارے سننے کا نام ہے رمضان کیوں آیا میری آپ کی اصلاح کیلئے آیا لا لکم تدقون کہ تم میں آراب میں تقوہ بڑا ہو جائے تقوہ بڑا ہو جائے آپ کچھ فروٹ لے کر اب دکھر جاتے ہیں اب دکھر جاتے ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کی بچیاں ہیں آپ کی بہن ہیں آپ کی ماں ہیں آپ کی بھوڑے باپ ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کی بہوج ہیں سب آپ کے گھر میں بٹھے ہیں سب بٹھے ہیں کاٹ کر سجار دیا گیا کاٹ کر سجار دیا گیا افتاری کو میرے عزید دوستہ آپ کا اپنا گھر آپ کا اپنا دسترخان آپ کے اپنی پلیٹ آپ کے اپنی افتاری آپ کی جو مہت کی گاڑی کمائی سے جو کمائے کے لائے تھا وہ مہت سے لائے افتاری اکھی ہوئی ہے پھر کیا بات ہے جی ہاتھ کیوں نہیں بڑھا کے ڈالتے ہیں موہ میں اللہ کیوں جی ہاتھ بڑھا کے کیوں نہیں کھا لیتے جو کہ تمہارا اپنے گھر ہے تمہارا اپنے سامان ہے تمہارا اپنے گھر ہے تمہارا اپنے بھی بچے کیوں کیوں اللہ کہتا ہے لَا لَكُمْ تَتْخُون تَخْوَا اسی چیز کا نام ہے جیسے آج رمضان میں اپنے ہی مال پہ تمہارا ہاتھ نہیں مائے تھے تو غیر رمضان میں غیروں کے مال پہ کیسے ہاتھ پا ہوگی اللہ یہ تربیت ہے یہ ٹریننگ ہے کسی جاگر کسی پروپٹی کس کا حصہ کیسے مال کھا لیں گے آپ اللہ یہ آپ کو تربیت دی رہا ہے رمضان رمضان میں تمہیں مال کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھائے تھے تو غیر رمضان میں تم غیروں کے مال کو اسے کھاؤ گی میں زید و ساتھ ہوں رمضان مہنوں کا سردھار اللہ صاحبہ اکرام چھے منہ پہ اس کی تیاری کرتے تھے ہمارا کیا ہے ہم تو یہ پلان کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ رمضان جم کے کمہ لیں گے جوتے کا کاروبار کرنے والے کپڑوں کا کاروبار کرنے والے حریز بیشنے والے کچھا میوہ بیشنے والے ڈائپ فروڈ بیشنے والے یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس رمضان میں جم کے بیش لوں گا آئندہ سال جم کے باتے ہیں جیسے اللہ نے مجھے آپ کو جیان سیٹیفیر دے دیا یہی شہداب ہوتل ہیدراباد کی بڑی ہوتل مدینہ ہوتل سامنے بڑی ہوتل شہداب رمضان سے ٹھیک ایک دن پہلے شہداب کے ذمہ دار کا انتخال ہوگا کیا امیدے تھے ہوں گی پاشا بھائی جو مشہور آدمی تھے کیا امیدے تھے ہوں گی اتنی حریز بیشنگا ایسے کونپرشن کروں گا پورا پانی پھر گیا پورا پانی پھر گیا میں حزید و ساتھیوں یہ رمضان رحمتیں لے کر برکتیں لے کر انعیتیں لے کر آیا ہے میرے آپ کے عمال کو دروس کریں میرے آپ کے عمال کو دروس کریں اللہ میری آپ کی دنیا بہتر سے بہتر بنائے میں حزید و ساتھیوں وقت و حالات بہت تیز سے کرمٹ لے رہے ہیں اپنی دعاوں میں ان مزدوم فلسطینوں کا حصہ باقی رکھنا جو آج غازہ کے علاقے میں بغیر ٹینٹوں میں جی رہے ہیں اللہ آپ میں بہت اچھے نا جی آپ میں بہت اچھے آپ میں بہت اچھے کھانے کو بل جا رہا ہوں پینے کو بل جا رہا ہوں کوئی چیز کمی نہیں کوئی چیز کمی نہیں کہ ان مسلمانوں کا خیال کرو ان مسلمانوں کا خیال کرو جو حلوانی کے اندر جس کے مکانوں کو تباہ کر دیا گیا حلوانی میں جس کے مکانوں کو تباہ کر دیا گیا پانچ ہزار مسلمانوں پہ افائیر بک کر گئی کیا خصور تھا مدد سے کے لئے کوشش کے لئے مسلمان اسی بیس پہ ہمارے تو ملک کے حالات ان کے لئے بھی دعا کرو فرسین کے مسلمانوں کے لئے دعا کرو میں عزید و ساتھیوں رمضان رحمتیں لے کر برکتیں لے کر آئے آئیے آپ کا اپنا گھر ہے آپ کا اپنا گھر ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا پردے کھینجے بھوچی خانے میں چلے گئے پانی کا تھنڈا گلاس اگلی ہے کھانا میڑا لیے اٹھا کے نیر آپ کے موہ تک لگے اچھانک کیا تھا کہ میں تو روزے سے ہوں میں تو روزے سے ہوں وہ نیوالہ موہ میں نہیں جاتا وہ پانی کلاس موہ میں نہیں آتی بلدہ کا تھا رہتا ہے تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے جیسے آج اس تنہائے میں تم مجھے یاد رکھا اللہ کے بندے جیسے آج اس تنہائے میں تم مجھے یاد رکھا کل خبر کی گلے کی تنہائے میں میں تجھے یاد رکھوں گا اللہ اکبر کل خبر کے گلے کی تنہائے میں میں تجھے یاد رکھوں گا میرے چیزوں میں دوستوں زندگی بہت چھوٹی ہے خبر آخرت کے پہلی منزل ہے جیسے آج اس گھر کی تنہائے میں تم مجھے یاد رکھا کل خبر کی گلائی کی تنہائے میں تجھے یاد رکھوں گا لالکم تتخون کہ تم میں تقوہ پیدا ہو سبان ربی گا ربی لزدی محسفون و سلام المسین و الحمدللہ ربی العالمین ہر ایک شے میں جھلکو وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے